ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ انہیس کنسلٹنز کی جانب سے تنخواہوں کے مسئلے پر مزید دو روزہ ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے بریڈش میڈیکل ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ ہرتال کا مقصد تنخواہوں میں 6 فیصد کے اضافے کے مطالبے کو منوانا ہے تبکہ حکومت کے جانب سے ہرتالوں کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ پچھلے ہفتے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان منصف آنا ہے ریپورٹ کریں گی امی ایمن انہیس کے کنسلٹنز نے تنخواہوں کے مسئلے پر مزید دو روزہ ہرتالوں کا اعلان کر دیا بریڈش میڈیکل ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ کنسلٹنز پہلے ہی جمعہ رات اور جمعہ کو ہرتال کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور اب انہوں نے 24 اور 25 اگست کو بھی ہرتال کا اعلان کر دیا بریڈش میڈیکل ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ ہرتال کی نئی کال تنخواہوں میں 6 فیصد اضافے کے مطالبے کو منوانے کے لیے دی گئی گزشتہ ہفتے حکومت نے انہیس کے جونئیس ڈاکٹروں کی پانچ روزہ ہرتال کے بعد صرف جونئیس ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں 6 فیصد اضافے کا اعلان کیا تھا بی ایم اے کا کہنا ہے کہ حکومت نے تنخواہوں میں جس اضافے کا اعلان کیا وہ دراصل تنخواہوں میں کٹوٹی کے مترادف ہے ہیلتھ اور سوشل کیر ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت انہیس کے عملے کو بہت اہمیت دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے کنسلٹنٹس کی تنخواہوں میں مناسب اضافہ کیا ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ پے ایوارڈ مذاکرات کے لیے نہیں لیکن یہ مایوس کن بات ہے کہ بی ایم اے ہرتالوں کے ذریعے گربر کر رہی ہے بی ایم اے کا کہنا ہے کہ ریٹیل پرائس انڈیکس اور افرات زر کی شرعہ کے مطابق کنسلٹنٹس کی تنخواہوں میں دوہزار آٹھ کے مقابلے میں ستائیس فیصد کمی ہو چکی ہے جبکہ ٹیکس اور پینشن کے قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کمی پینتیس فیصد ہے حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت کنسلٹنٹس کی مہارت اور این ایش ایس پر اس کے اثرات کا دوبارہ جائزہ لے رہی ہے انہوں نے کہا کہ تنخواہوں سے مطالق ادارے نے چھ فیصد اضافہ کی سفارش کی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تنخواہوں پر نظر ثانی کے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر شرما نے متنبع کیا کہ اگست کے بعد بھی مزید ہر تالے ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ این ایش ایس کے وجود کا انصار اس بات پر ہے کہ کنسلٹنٹ اس میں موجود رہے لیکن ان کی تنخواہوں پر ضرب لگائی گئی تو وہ این ایش ایس ہی نہیں ہیلس سروس بلکہ ملک ہی چھوڑ جائیں گے جس کے بھیانک نتائج پرامت ہوں گے